وزیراعظم عمران خان کے معاملے خصوصی برائے قومی صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ تاگر فور سے وابستہ ڈاکٹرز کو بھی ذمہ داریاں دینے جا رہے ہیں ڈاکٹر زفر مرزا نے مزید کہا کہ کرونا وارث سے نمٹنے کے لیے مربوط اقدامہ کیے گئے ہیں کرونا وارث کے حوالے سے بحرون ملک موجود پاکستانی ڈاکٹرز خدمات سے استفادہ کریں گے جب سے ہم نے یہ لانچ کیا ہے تقریباً ایک افتہ دس دن ہو گئے ہیں ہمارے پاس اب تقریباً اٹھارہ سو سے زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس میں ریجسٹر کر چکے ہیں اور اب ہم ان کو چینلائز کر رہے ہیں ان کے یہ سمجھنے کے بعد کہ وہ کس طریقے سے اپنے کانٹیبیوشنز کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر زفر مرزا کا یہ بھی کہنا ہے کہ یاران وطن پرگرام کو بیرون ملک پاکستانی ڈاکٹرز نے سرہا ہے بیرون ملک پاکستانی ڈاکٹرز کو ایک مستقیم بنیادوں پہ اور ایک کنٹینیوسلی تواتر کے ساتھ ان کے ساتھ منسلک رہے ہیں اٹھارہ سو ڈاکٹرز بھی ٹائگر فورس سے منسلک ہیں ڈاکٹرز زفر مرزا کہتے ہیں ٹائگر فورس سے وابستہ ڈاکٹرز کو بھی ذمہ داریاں دینے جا رہے ہیں وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ترجمان دفتر خرجہ آئیشہ فاروقی نے کہا ہے کہ ایک لاکھ سزائیت پاکستانی وطن واپس آنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو واپس لانے میں کرنٹینہ سہولتوں کی کمی کا مسئلہ درپیش ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ یو اے ای سے ساٹھ ہزار سزائیت پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں سعودی عرب سے پندرہ ہزار پاکستانی واپسی کے منتظر ہیں ایران بہان کے لیے پروازیں جلد شروع کر دی جائیں گی آئیشہ فاروقی نے کہا کہ بیرون ملک آنے والے پاکستانیوں کو تین دن کرنٹینہ میں رکھا جائے گا کرونا ٹیسٹ منفی آنے پر گھروں میں جانے کی اجازت دی جائے گی ایک لاکھ سے زائد پاکستانی وطن واپس آنا چاہتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کو تین دن تک کرنٹینہ میں رکھا جائے گا وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان وزیر آزم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں صوبوں کے بزرعہ آلہ بھی شریک ہوئے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر نے اس حوالے سے اپنی سفارشات پیش کی اجلاس کے بعد وزیر آزم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا اگرچہ پاکستان میں کرونا سے ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں لیکن لوگ بہت مشکل میں ہیں غریب اور دہاری دار طبقہ شدید پریشانی کا شکار ہے ہمارا ٹیکس 35 فیصد کم ہو چکا ہے اور برامدات کم ہو گئی امران خان نے کہا کہ میرے خیال میں پبلک ٹرانسپورٹ کو کھلنا چاہیے کیونکہ اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا لیکن اس پر صوبے کے خدشات ہیں اس سے متعلق ایس او پیز بنائیں گے ہر شعبے کے لیے ایس او پیز بنائے گئے ہیں جن پر عمل کرنا ہوگا عوام کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ خود احتیاط کریں علامات کی صورت میں لوگوں کو سیلف کارنٹین کی طرف جانا ہوگا احتیاط سے ہی وائرس کے اثرات پر قابو پایا جا سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہمیں اس لیے کھولنے چاہیے کہ یہ ایک عام آدمی کو فائدہ کرے گی ایک غریب آدمی کو فائدہ کرے گی جو کہ کوئی روزگار ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہو کیونکہ آج کل کوئی سیر اور تفریق کے لیے تو لوگ نہیں جا رہے وزیر آدم عمران خان نے ہفتے سے لاک ڈاؤن کھولنے کا اعلان کر دیا عمران خان کہتے ہیں کوئی بھی فیصلہ صوبوں کے بغیر نہیں ہوگا وکر حسین ٹیک ٹی وی پاکستان نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران ایک ہزار سات سو چونسٹھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجواب میں سب سے زیادہ دس ہزار تیس سن میں نو ہزار تیرانوے خیبر پختون خواہ میں تین ہزار نو سو چھپن بلوچستان میں ایک ہزار سات سو پچیس گلگت بلتستان میں تین سو چورانوے اسلام آباد میں پانسو اٹھاون چپ کے ازاد کشمیر میں اٹھتر کیسز رپورٹ ہوئے اینڈی ایم اے کے مطابق سن میں ایک سو اکھتر پنجاب میں ایک سو تیراسی خیبر پختون خواہ میں دو سو نو گلگت بلتستان میں تین بلوچستان میں چوبیس اور اسلام آباد میں چار مریض جان سے ہاتھ دو بھیٹے اب تک چار سو باسٹھ اسپتالوں میں قائم کرنٹینہ مراکز میں مریضوں کا علاج جاری ہے ان اسپتالوں میں سات ہزار دو سو پچانوے بیٹس کا بندبس کیا گیا ہے کرونا کے حوالے سے معروف مائر غزائیت فائزہ خان کا کہنا تھا کہ جس کی قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے وہ بہت جلد ریکاور ہو جاتا ہے اور قوت مدافعت کا انتصار اچھی غزہ سے ہوتا ہے پاکستان میں کرونا نے مزید 35 افراد کی جان لے لی ہلاکتوں کی تعداد 594 ہو گئی جبکہ کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 25837 تک جا پہنچی ہے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن سی پیک اتھارٹی آسم سلیم باجوا نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان کے معاملے خصوصی کی اضافی ذمہ داری ملی وزیر اطلاعات اور میڈیا میں بہتری لانے کے لیے تمام تر صلاحیتوں تجربے کو بروے کار لاتے ہوئے بھرپور کوششیں کروں گا انہوں نے کہا کہ دوسرا مرحلہ نہایت آہم اور جلد شروع ہوگا جس میں ذریعی سنتی تجارتی سائنس اور ٹیکنالوجی شعبوں پر توجہ مرکوز ہوگی چاروں صوبوں میں اقتصادی زونز فعال کرنا ترجیح ہے گوادر کی ترقی کے منصوبے بھی دوسرے مرحلے میں شامل ہیں سی پیک حقیقت اور قومی منصوبہ ہے خنجراب تا گوادر روٹس کی تیز رفتار تکمیل کے لیے منصوبہ بندی کر لی ہے چیئرمن سی پیک آتھارٹی آسیم باجوہ کہتے ہیں آئندہ چند ماہ میں رہ جانے والی سڑکوں کی تعمیر ہوگی وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بات ختم ہو گئی مگر بات ختم نہیں ہوئی چھبیس فروری کو پہلا کیس آنے کے بعد ہی لوگ ڈاؤن کا آخاز کیا کسی نے کہا کہ سن میں لوگ ڈاؤن کر کے وفاق کی پالیسی سے ٹکراو پیدا کیا جا رہا ہے یکم اپریل کو لوگ ڈاؤن کا اعلان تک خود حکومت نے کیا چودہ روز کے لوگ ڈاؤن کے بعد پھر وفاق نے لوگ ڈاؤن میں اضافے کا اعلان کیا ہم نے بائیس مارچ سے لوگ ڈاؤن کا جو ایک فائنل فیس تا لوگ ڈاؤن کا لوگ ڈاؤن 26 فروری سے سٹارٹ ہوا اور بائیس مارچ کو بترجیج ہم نے مرلے وار اس کو اور سخت کرتی چلے گئے انہوں نے کہا کہ کسی سے دشمن ہی نہیں ہے کاروبار بند نہیں کرنا چاہتے پہلی ترجیل لوگوں کی زندگی ہے کل میٹنگ میں کہا کہ جو بھی فیصلے ہوں گے ہم ان پر عمل درامت کریں گے ہم نے کہا کہ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے جس بات ہی ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور ہماری پہلے سے یہ بات تھی کہ جو فیڈل گورنمنٹ ہم متفقہ فیصلہ کریں گے ہم اس پر عمل درامت کریں گے صبح فجر سے شام پانچ بجے تک دکانیں کھلی رکھنے کے فیصلے پر سو فیصد عمل کریں گے مراد علی شاہ کہتے ہیں ہفتے اور اتوار کو سندھ میں مکمل لاؤگ ڈاؤن ہوا کرے گا بکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان subscribe tag tv youtube channel and press the notification button youtube پا tag tv کا channel subscribe کیجئے اور notification کا button بھی دبائیں کسی قسم کا challenging زمانہ ہو tag tv اپنے views اور news لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے tag tv کو اگر آپ sponsors کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے